اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ گلونجی کی روٹی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ بنانے بھی بہت ہی آسان ہے اور یہ آپ کے لئے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے یہ بیماریوں سے فائٹ کرنے کے لئے اور ویڈ کو بڑھنے سے روکتی ہے اور بیماریوں سے بچاتی ہے آپ کو اسپیشلی جیسا کہ ہج کل وائرس کا مسئلہ چلا ہوا ہے اس سے بھی یہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گی تو اس کی ریسپی بہت ہی زیادہ آسان ہے اور یہ روزے کی ویکنس سے بھی آپ کو محفوظ رکھتی ہے تو آپ اس کو سیلی میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو آتے ہیں سب سے پہلے اس کی ریسپی کی طرف تو ویورز آپ نے سب سے پہلے لینا ہے گندم کا آٹا تو گہیوں کا آٹا اور روٹین میں ہم یوز کرتے ہی ہیں تو وہی گندم کا آٹا لینا ہے اس میں بس تھوڑی سی چیزیں اور ڈالنی ہیں تو وہی روٹین ہے اسی طرح سی اس کو آپ نے بنانا ہے اس میں ہم تھوڑا سا نمک آئیڈ کر دیں گے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں آئیڈ کر سکتے ہیں اور اس میں جائے گی کلونٹی ویورز اگر آپ نے دس بارہ روٹین کھاٹا گوندہ ہے تو اس میں آپ ایک چمچھ ڈالنے کافی ہے اگر زیادہ آٹا ہے تو اس میں آپ دو چمچھ ڈالنے لیکن اس کی کوانٹی پر آپ کونجہ زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو فرسٹ ٹیمی یوز کر رہے ہیں آپ کو ایک چمچھ ہی ڈالنے اگر آپ اس میں دو یا ڈیڈ چمچھ آئیڈ کر سکتے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے زیرا تو زیرا پاودر ہے تو آپ زیرا پاودر بھی اس میں آئیڈ کر سکتے ہیں یہ چیزیں اس کے فلیور کو مزید زیادہ انہینس کریں گی اور یہ بہت ہی ٹیسٹی روٹی بنے گی اور اس میں جائے گی کالی میرچ ایک چمچھ اس میں ہم کالی میرچ ڈال دیں گے کالی میرچ کا جو پاودر ہوتا ہے اور اس میں تھوڑا سا اپنے دھنیا لیوز ڈال دینے ہیں میں اس طرح سے سٹور کر کے رکھ لیتی ہوں ایک ہفتے کیلئے تو آپ کسی بھی ایٹ ایٹ کنٹینر میں کار کر دھنیا لیوز کو اندر تیشو میں وڑیپ کر کے رکھ سکتے ہیں تو وہ دھنیا خراب نہیں ہوتا فریش رہتا ہے اس آٹے کو اب آپ نے آم آٹے کی طرح گوند لینا ہے پانی سے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا اوئل بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ایٹ نہیں کیا بکوز میں روٹی بناتے وقت ہی اندر ایٹ کر لیتی ہوں تو اس لیے میورز یقین کریں کہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے آپ کے لیے آپ اسے ضروری یوز کریں آپ اسے لنچ میں بھی یوز کر سکتے ہیں ڈینر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور ناجتے میں آپ اس کا پراتھا بنا سکتے ہیں تو بہت ہی ایزئی اور بہت ہی آسان سی ریسپی اور بہت ہی زیادہ فائدہ منت ہے آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلونجی میں موت کی علاوہ ہر مرض کا علاج ہے تو آپ خود سوچیں کہ کتنی زیادہ یہ بینیفیشل ہے آپ کے لیے تو اس کو اپنی غزام میں کلونجی کو ضرور ایڈ کریں آپ سالن میں بھی یوز کیا کریں کوئی بیڈیش بنائیں جو جس میں یوز ہو سکتی ہے اور اس کو یہ روٹی بھی بنا کر اس روٹی کو تو آپ روٹین بنا لیں کہ آپ نے کلونجی والی روٹی ہی بنانی ہے اور جب آپ اس طرح اس آٹے کو گون لیں تو اس کو آپ دو سے تین دن کے لیے سٹور کر سکتے ہیں تو اس کو آپ جب سٹور کریں کسی بھی ایڈ ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر آپ اس کو فریج میں رکھ دیں تو یہ آٹا خرام نہیں ہوگا اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے بہت ہی آسان سی ہے اور بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے آپ کے لیے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے امید ہے یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی بہت ہی ٹیسٹی یہ روٹی بنتی ہے تو اسی طرح سے آپ اس آٹے کو فریز کر کے رکھ سکتے ہیں یا اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور جس طرح روٹی بناتے ہیں اس کو بھی ویسے ہی بنانا ہے اور اگر آپ کی ایوز کریں تو اس میں دیسٹی کی کی ایوز کرنا ہے وہ ہی آپ کی صحت کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے تو بہت ہی آسان سی ریسپی ہے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے یہ آپ کے لئے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنی گھر والوں کو بھی کھلئے گا آئی خوپ سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور آپ اس کو اپنی روٹین خود ہی بنا لیں گے تو یہ تھی ویورز میری آج کی ویڈیو جو کہ مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک سرور کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا بکوز میں اس طرح کی انفرومیٹی ویڈیوز لاتی رہتی ہوں جو کہ آپ کے لئے کافی فائدہ مند ہو سکتی ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ